کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جب کے لمحے بام رہ گئے بی پرپیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے ایک موٹیویسنل ویڈیو نو ساتھ میں ہیں اور ایک معروف مسہور عالم دین جن کے علم پر تو کوئی شکل ہی نہیں ہے وہ علم کے شمندر اور اتنے بڑے عالم کہ انہوں نے جو چیاسے لگائی یا جو بتائی مستقبل میں کہ کیا کیا ہونے والا ہے حقیقت ہوتے جا رہا ہے انہی کا ایک موٹیویسنل سپیچ آپ لوگوں کے بیچ میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا آپ کے ساتھ ہمیں سنتے ہیں ان کا تھوڑا انفارمیسن بتا دیتے ہیں آپ تو جان ہی گئے ہوں گے نام ہماروف مرحوم اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد وہ ان کی پیدائیس تو انڈیا میں ہی ہوئی تھی پیدائیس ان کی انڈیا میں ہی ہوئی تھی لیکن وہ بٹی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر اگمار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے پہلوی کی وہ تنجیب اسلامی کے بانی تھے جو کی جماعت اسلامی کی ساخت تھی ان کی پیدائیس چھپیس اپریل وہ نیسو بتیس حصار انڈیا میں انڈیا حصار پڑتا ہے پنجاب کے موس میں خطے میں اور ان کی موت کی جگہ ہے چودہ اپریل دوہزار دس لاہور پاکستان چلیے ہم سرو کرتے ہیں ڈاکٹری سرار صاحب کا یہ سپیچ بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی بھی نکھنا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاء کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شائر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا دیکھ لیے کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا یہ لفظ یہاں آیا ہے سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد مرو پھر مٹی سے چو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنس انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرما نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہو دی ہمیں یہ کام کیے جائے دیکھ یہ صیرت میں آیا کہ نہیں ہے واقعہ مدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں ذکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے جل بھی آگئے تو فرمایا ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے اور اے نبی بشارت دیجئے سبر کرنے والوں وہ کہ جب ان پر توی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی عزمائش آئے وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے طرف نوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مدازی یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم اور رضا کی بات کی تھی آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیئے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز میں جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتنا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منگی چاہیے راضی برعظائے رب اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ کسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسوہ رکوع انیسوہ رکوع اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مدامین آیت سے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاسُ وَبِسْسَبْرُ اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَضْرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے اصل لیکن ان کی ہے جو صبر کرے اس میں جنگ کے وقت ذرائے بأسائے بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقع واحد آئے گا پاس تو اس کے معنی جنگ اور بأسا جمع میں آئے گا تو فاقع فقر بھوک اور ذرائے جسمانی تکلیف ذرر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور ساکے میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے ثابت ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اگلی سورت ہے سورہ آلِ عمران اس میں دو لفظائیں ہیں آخری آیت دیکھیں یہاں صبر اور صابر جو دعلی جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مسابرت صبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں صبر عن الماسیہ صبر عنتاہ صبر عن الابتلاہ یہ سب کیا ہے صبر اور مسابرت کیا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ یہ سورہ آلِ عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں ذکھ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے مدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاتیں رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے وہ وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں نملا ہے باسناہیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استرداد رکھنے والے لوگ پوچھے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نغریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیف چنے ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے میں تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے گردن کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فیرون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے جو نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چرہاؤ میری میرے سر کو تو اوچہ نظر آئے بالو وہ سردار کا سر وہ بدبخت بڑھتے ہوئے بھی جو اس کی حفیت تھی اس کو ذہن میں رکھا تو فرمایا اگر تو ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کردے گا تمہیں تقلیدی دینے کی ضرورت ہے سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت پرکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لئے تلمندل لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لئے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لئے فرمایا یا ایوہ اللہین آمان اس میں روح وصابروں نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو ورابطو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ جسمن جو ہے رفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ اللہ کو تفلے ہوں تاکہ تم فلا پاؤ ایمان تاجہ ہو گیا یہ جب سے سپیچ میں پایا ہوں میں سنا تو سوچا کہ اپنے جیدیے بھی میں تھوڑا شیئر کروں لوگوں میں تو اس طرح سے میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو یہ یہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے یہ سپیچ مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں کیا بتاؤں ایسی دنیا میں لے جاتا ہے اور ایسی سچائی سے واقف کراتا ہے ان کا سپیچ کی اب کیا بتائیں آپ لوگ بھی سنے ہوں گے ساتھ میں اللہ پہ توقع شبر اور دسمن سے آگے نکل جاؤ شبر کرنے میں ایسا رییکسن ویڈیو لاؤں گا جس سے کہ ہم سب کو فائدہ ہو اور اچھا بھی لگے اور میرا ایک موٹیویٹیویٹ ویڈیو یا رییکسن ویڈیو ہر جمعہ کو رہے گا پلیز ہمارے فالور نہیں پڑھ رہے ہیں سبسکرائیبر نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ کمیاں ہوں گی ویڈیو میں اس لیے میرے سبسکرائیبر نہیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور نہیں بھی پڑھیں گے تو ایسے ویڈیو بنائیں گے کچھ لوگ جو سن دے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی کچھ جانکاری میں اور کچھ سپیچ موٹیویسنل سپیچ میں کچھ رییکسن ویڈیو میں یا کچھ انباکسنگ میں ریویو میں آپ کے ساتھ بنے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں